ادھر اترکاشی میں راہات اور بچاپکاری کی سمکشہ ہوئی ہے آپریشن ٹنل کو لے کر سی ایم نے سمکشہ کی ہے مدبارک سے ماتلی میں ہی ڈٹے ہوئے ہیں مکہ منتری دھامی عدیقاریوں کو سی ایم نے ضروری نردیش بھی دیئے ہیں سلکیارہ میں ریسکیو اپھیان کا بھی ڈریکشن کیا گیا تو عدیقاریوں کو سی ایم ضروری نردیش بھی دے رہے ہیں لگاتا نگاہ بھی بنایا ہوئے ہیں ریسکیو اپھیان کا سی ایم خود نردیشن کر رہے ہیں اور لگاتار فون کے ذریعے وہ اپھید بھی لی رہے ہیں خود بھی پہنچے تھے سی ایم اور جس طریقے سے آپریشن چل رہا ہے کافی پریشانیاں آ رہی ہیں لیکن دہرے کے ساتھ لگاتار ایک دشاں میں بریلنگ کی جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو سرکشد باہر نکالا جا سکے وائی پردان منتری موڈی نے اتراخن کے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی سے رسکیو کو لے کر آج پھی اپ ڈیٹ لیا سی ایم دھامی نے بتایا کہ پی ایم لگاتار اس پورے رسکیو اپھیان پر نظر بنایا ہوئے ہیں وہی سی ایم نے کہا ہے کہ رسکیو اپھیان اپنے انتم چرن میں ہے ادھر اتراخن سرکار کے سچیب نیرچ کھیروال اور ان ایچ آئی ڈی سی ایل کے ایم ڈی محمود احمد نے بتایا اپنے انتم چرن پر ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس رسکیو اپریشن میں بھارت کی سرکار مانی پردان منتری جی پرتیک دن کس پرکار سے ہمارے اندر جو مجبور بھائی ہیں ان کو بہر نکالا جائے رسکیو کس طرح سے چل رہا ہے اس ساری جانکاریاں پرتیک دن لیتے ہیں ہم جب اپنی پائپ کو ہم آگے پش کر رہے تھے تو یہ لیٹس گرڈل ریب جو تھا وہ پائپ کے راستے پہ ہمیں ملا اور اس وجہ سے پائپ اور آگے ہم پش نہیں کر پائے مشین کو ہمارا روکنا پڑا جو آگا ڈریلنگ مشین ہے ہمارا اور کیونکہ پائپ کے اندر ہی ہوتا ہے آگا ڈریلنگ مشین تو ہمیں فیزیکلی مینوولی جا کے چیک کرنا ہوتا ہے پورے طرح سے پائپ کو روکنا پڑا آگا ڈریلنگ مشین بٹ بائی بٹ آٹھ اس کے پیسز ہم نے نکالے ہر سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں جو بھی ٹیکنولوجی کو ہی کہیں سے سلیشن آتا ہے کہیں پوسیبل ایویلیبل ہیں وہ کہیں پر بھی ہیں دیش کے اندر ان سبھی ٹیکنولوجی کا اس ریسکیو پریشن میں استعمال کیا جا رہا ہے